السلام علیکم آئیوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے ٹھیک تھا کنگے اور آج میں آپ کو زیارت کرانے جارہی ہوں جبل رحمت کی جس کو جبل توبہ بھی کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری اپنا خطبہ حجت الویدہ دیا تھا اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کی توبہ قبول ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا اور یہاں پہ ہی ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی یہاں سے ہی جو ہے اس دنیا کا آغاز ہوا تھا اور کہتے ہیں کہ یہی جگہ ہے جہاں پہ حشر کا میدان سجے گا اور ہم لوگوں کو قیامت کے دن جو ہے حساب کے لیے اس جگہ سے اٹھایا جائے گا تو میں دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کی جو ہے اللہ تعالیٰ آخرت کو کامیاب کرے اور درست فرمائے آمین ہم سب کو ہدایت تحصیف فرمائے آمین اچھا جی یہ جو مقام ہے بیسیکلی یہ مینہ کے اندر آتا ہے اور حج کا ایک رکن ہے مسجد نمرا کے بالکل سات واقعہ ہے اور وہ جو سامنے آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے اس وقت کنسٹرکشن چل رہی ہے تو ہم یہاں اوپر نہیں جا سکے تو اس جگہ کو جو ہے جبل رحمت کہا جاتا ہے جبل کا مطلب ہے پہاڑ تو اس کو جو ہے جبل توبہ بھی کہتے ہیں کیونکہ حضرت آدم کی توبہ یہاں قبول ہوئی تھی انہوں نے اپنے غلطی کا اطراف یہاں پہ کیا تھا جنت سے نکل جانے کے بعد یہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی حضرت حوال علیہ السلام کے ساتھ تو جو ہے یہ چھوٹا سا ولاغ بنائے میں نے آپ کے لئے تو اب بھی مزید زیارات پر جیسے جیسے جائیں گے میں آپ کو کی بھی ڈیٹیل بتاتی رہوں گی اور حج کے دوران جو ہے لوگ یہاں پہ ہی بیٹھ کے اپنا خطبہ سنتے ہیں کیونکہ مسجد نمرا میں خطبہ ہوتا ہے تو لوگ جو ہے آخری خطبہ ہو جاتلویدہ کی یاد تازہ کرنے کے لئے اس پہاڑی کے اوپر بیٹھ کے اس خطبے کو سنتے ہیں اور حج کی یاد تازہ کرتے ہیں تو چلیے جی ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ساری ویڈیوز آپ جو ہے دیکھیں گے تو آپ کو ساری زیارات ٹائم سے ملتی رہیں گے اوکے جی ٹیک کیئر با بائے اللہ حافظ